زمین سے کون اٹھاتا ہے سوکے پتوں کو ہوا کی بات نہ کرنا ہوا تو پاگل ہے کون کسی کو سہارا دیتا ہے اے دوست درخت بھی سوکے ہوئے پتوں کو گرا دیتے ہیں اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ سائم فیروز شاہ 2024 کے ایم ڈی کے ٹیسٹ میں اپیر ہونے والے سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس سٹیشن میں اس سال بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کیے مختلف ٹاپکس کے مین پوائنٹس کے اور فیزکس کے پورشن کے اور ایم سی کیوز کے یون لاجکس کے بھی میری نیت یہ رہی ہے کہ میں آپ کو میکسیمم سے میکسیمم فائدہ دے سکوں جتنا میں آپ کے زیادہ کام آؤں مجھے خوشی ملتی ہے آپ کے 2024 کے اس ٹیسٹ تک یہ میری آخری ویڈیو ہے پھر انشاءاللہ دو دن میں آفلائن رہوں گا منڈے سے آپ سے مخاطب رہوں گا انشاءاللہ یہ لاسٹ ویڈیو میں تین چار باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت ہی ضروری ہے پہلے پوائنٹ پہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دو کہ آپ کو خود کو حوصلہ دینا ہوگا جب تک آپ کا دل اور آپ کا ذہن خود آپ کو حوصلہ نہ دے تو کسی کے حوصلے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسی طرح پریشان رہیں گے وریڈ رہیں گے ٹینشن میں رہیں گے لیکن اگر آپ خود کو مستحقم کریں گے تو دو منٹ میں آپ ساری پریشانی دور ہو جائے گے and you will feel relaxed to fight جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا زمین سے سوکے پتوں کو اٹھانے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے خود ہی ڈٹ کے کلے ہونا ہے آپ نے خود کو سمجھاؤ دو پوائنٹ سے پہلا پوائنٹ یہ سمجھو کہ آپ کا مقابلہ کسی نیوٹن یا آئنسٹائن سے نہیں ہے آپ کا آپس میں کمپیٹیشن ہے اور سب تقریباً سیم لیول کے سٹوڈنٹ سیم تو اگر آپ کو ایک کوئیسٹن نہیں آ رہا دو نہیں آ رہے ایک ٹاپک رہ گیا تو ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے سو آپ نے اس بات سے ریلیکس رہنا ہے کہ سب کا آپ کی طرح کا ہی حال ہے اور بس آپ نے فوکس بحال رکھنا ہے اگر دو تین گھنٹے آپ اپنے ہواش اور ہوس اور ہواش پہ قابو رکھ گئے اور آپ کا فوکس ٹھیک رہا سو آپ کی بہت زیادہ محنت بھی آپ کے کام نہیں آئے گی سو آپ نے خود کو یہ حوصلہ دینا ہے کہ مقابلہ آپ کا اپنے ہی طرح کے سٹوڈنٹ سے ہے سائنٹسٹ سے نہیں ہے سو آپ اتنا پریشان نہ ہو اور سر اٹھا کے مسکرہ کے ام سی کیوز پڑھیں اور سالف کریں اور مقابلہ کریں دوسرا پوائنٹ خود کو حوصلہ دینے کے لئے یہ ہے کہ خود کو ایگری کریں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ خدا نہ خواستہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا سو ویٹ زندگی بہت بڑی ہے خوبصورت زندگی خوبصورت دنیا ہزار راستے ہزار خوشیاں سو ہم کسی بھی طرف جا کر سکون اور اتمنان اور خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں یا میں ایک نیا سیکنڈ ٹرائے کروں گا سو اگر آپ نے ٹیسٹ کے بعد ریزرٹ کے بارے میں خود کو سیٹسفائی کیا کہ اگر ہو گیا تو بہت خوبصورت بات ہے بہت اچھی بات ہے خدا نہ خواستہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں میں یہ راستہ اختیار کرلوں گا یہ راستہ اختیار کرلوں گا نیکس ٹرائے کروں گا آپ ریلیکس رہیں گے اور یہ آپ کو حوصلہ دے گا اور پھر اسی حوصلے کو قائم رکھنا ہے فوکس کے ساتھ اور جا کے اپنی محنت کے جنڈے گانے ہیں کل پر سو انشاءاللہ سوریہ سٹوڈنٹس آپ سے تو بات جو کرنی تھی وہ کی ببل شیٹ کو بڑے احتیاط سے فل کرے تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو کیونکہ بعد میں انسان اس کوئیسٹن پر زیادہ پریشان اور دکی ہوتا ہے جو اس کو آتا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ سے اس سے غلط ہو جائے سو اس کیلئے اچھا ہے کہ آپ کا فوکس قائم رہے اور آپ احتیاط سے کوئی کوئی کوئیسٹن اگر پہلی بار پڑھنے سے سمجھ نہیں آیا تو اس کو دوسری بار ریٹ کریں کوئی ہر نہیں ہے اور آپشن پر ایک نظر ضرور ڈالیے گا بیفور سلوشن آپ آپشن پر ایک نظر ضرور ڈالیے گا پیرنٹس سے التجا کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ براہ کرم اگر آپ مانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بچے نے دن و رات ایک کر کے آپ کی خواہش اور تمناوں کے مطابق کتابوں سے دوستی کی اور کتاب اٹھائے اور پالا دن و رات ایک کر کے انتق محنت کی ہے تو کائنڈلی اس کا حوصلہ بنے اگر خدا نہ خواستہ اس کا ریزلٹ اس کے محنت کے مطابق نہ آیا تو اسے غصے نہ کریں انہیں باتیں نہ سنائیں اور آس پاس کے ان رشتداروں سے بھی انہیں ڈیفینڈ کریں ان کو ان کا ساتھ دے اور ڈال بن جائیں اپنے بچوں کا کہ آپ نے محنت کی ہے لیکن کامیابی صرف محنت سے نہیں قسمت سے بھی ملتی ہے اور اکثر لوگوں کی زندگی میں قسمت میں وہ کامیابی نہیں ہوتی وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں تو پیرنٹ سے یہ بات زیادہ کون سمجھتا ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کے بچے نے محنت کی ہے تو اسے باتیں نہ سنائیں اسے پریشرائز نہ کریں ریزلٹ پر ریزلٹ کے دن یا ریزلٹ کے بعد اسے حوصلہ دیں اس کا ڈال بن جائیں اور اسے زندگی کی نئی راہوں پہ سمجھوتا کرنے میں اس کی مدد کریں اس کیلئے آسانیہ پیدا کریں تاکہ وہ ایک ہشاش بشاش زندگی گزارے اور ایک اچھا شہری بن کے رہے اور انسان کے انسان کے عالی میار کے مطابق رہے انسانیت کے عالی میار کے مطابق رہے اور آپ بھی خوش ہوں اور آپ کے سارے عشتدار بھی ان سے خوش ہوں ہر بندہ اس سے ڈیل کر کے خوش ہوں اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے نے آپ کی بات نہیں مانی کتابوں سے دوستی تو دور کی بات دشمنی بھی نہیں کی اور کبھی کتاب کو کولا ہی نہیں ہے تو بے شک ایسے بچوں کو آپ کلٹا لٹکا دے میں ان کی حمایت نہیں کر رہا نیکس ڈیئر سٹوڈنٹ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے جتنا یہ ٹیسٹ اہم ہے اللہ کرے اس سے ہزار گناہ زیادہ یہ فیر بھی ہو اور خدا کرے ہر وہ بندہ جو انفیر مینز کے ذریعے اور اپروچ اس کے ذریعے اور کسی بھی ذریعے سے کسی غریب اور ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ کا حق مارتا ہے خدا اسے نشان عبرت بنائے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اسے اور اس کی لسلوں تک کو نقصان پہنچائے جو کسی غریب ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ کا حق کسی بھی اپروچ سے مارتے ہیں چاہے وہ ایک ٹیچر ہو ایک سٹوڈنٹ ہو ایک پیرنٹ ہو یا کوئی ایتارٹی ہو خدا کرے یہ ٹیسٹ بیسٹ کوالیٹی کا ہو اور ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ کو سامنے لے کر آئے آمین اور دیر سٹوڈنٹس خدا نہ خاصتہ اگر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ناکامی یا ڈس ہرٹ ہو گئے سو کوئی بات نہیں ٹرائے ٹرائے اگین سے ہی انسان دوبارہ کامیابی کی طرف گمزن ہوتا ہے میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کے محنت کا پل آپ کو دے اور آپ کے والدین کو ان کے صبر اور تمناوں کا صلاح دیں آمین آپ کے لئے جاتے جاتے ایک شیئر پھر دو دن بال انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی خوشنوں کے ساتھ آفیت کے ساتھ شاخوں سے جو کٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخوں سے جو کٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں کہ ہم آندھی سے کوئی کہہ دو کہ اوقات میں رہے اللہ